انڈیا نیوز میں آپ کا سواکت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ہے درزیدیا یہ خبروں کی شروعات کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں بجے پی ادھاکش جے پی نڈا ہنمان گھر دورے پر ہیں دورے کے دوران قریب دس بجے زلہ کاریالے کا لوکارپن کریں گے ساتھی نو زلہ کاریالو کا وچوال لوکارپن بھی کریں گے اس کے بعد بارہ بجے بھدرکالی ماتا کے درشن کرنے جائیں گے اور پھر احتیحاسی گرو دوارہ سکھا سنگھ مہتاب سنگھ میں ماتھا ٹکیں گے اس کے بعد جے پی نڈا دلی کے لیے روانہ ہو جائیں گے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سمودہ تھا پونیت شرما جھڑ گئے پونیت بہت مہتپونڈ کاریقرام ہے جے پی نڈا پہنچ رہے ہیں اور اس کو لے کر کیا تیاریاں ہیں کس طرح سے ویوسطہ نظر آ رہی ہیں جو ہے اور آج پاس کے جتنے بھی سانسد ہے اور ستیش پونیاں بھی لگاتار جو ہے بار بار یہاں ہنمانگرڈ آ رہے تھے اور اس دورے کو لے کر جو ہے پورے الگ موڈ پہ تھے کہینہ کے پورا بی جے پی کا جو جیپور سے لے کر ہنمانگرڈ تک کاملہ پورا تیار تھا یہاں پر لگاتار تیاریاں کی جاری تھی اور وہ تیاری جو ہے وہ کہینہ کے ایک انتظار تھا وہ رات کو آٹھ بجے کہینہ کی ختم ہوا رات کو قریباً آٹھ بجے یہاں پر پہنچے جگہ جگہ ان کا سواگت ہوا اگر آج کی اگر میں بات کروں تو آج جو ہے وہ قریباً سوہ نو سے لے کر دس بجے کے بیچ کا ان کا سمیں ہے وہ کبھی بھی لوکارپن کے لیے جلہ کارلے پہنچیں گے ابھی وہ راتری وشرام پہ ہنمانگرڈی تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ لوکارپن کریں گے جلہ کارلے ہنمانگرڈ کا باجپا کا اس کے بعد جو ہے یہی سے وہ ورچول نو انہی جلوں کے بھی لوکارپن کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے سباہ کو سمبودت کریں گے یہاں پر بڑی ووستہ کی گئی ہے یہاں پر جو کارکرطہ پدادکاری جو جے پی نڈا کو سننے کے لیے پہنچے ہیں تو کہینہ کے ان کو سمبودن کریں گے اور اس کے بعد جو ہے قریباً بارہ وجہ کے لگ بگ جو ہے وہ بدرکالی مندر جو ہے یہاں ماتا جی کا مندر ہے وہاں جائیں گے وہاں پر آشروات لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس لوٹ سے وقت شکھا سنگھ مہتاز سنگھ اعتیاشی گردوارے میں ماتا ٹیکیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کا سیدھا دن لی جانے کا پلان ہے بلکل تو قلدیب جس طرح سے کافی مہتمور دورہ جے پی نڈا کا یہ مانا چاہ رہا ہے اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ نوزلہ کاریا لوکو وچوال لوکو آرپن کریں گے اس کے علاوہ بیجی پی ادھیاک شجی پی نڈا کا یہ کافی اہم دورہ مانا چاہ رہا ہے اور اس دورے کے دوران اس سرکار کو بھی کھری کھوٹی سنائیں گے کیونکہ لگاتار سرکار ان کے نشانے پر ہیں تو کیا کس وقت وہ یہاں پہنچیں گے اور جو کارکرام ہیں کس نے وجہ سے شروع ہو جائیں گے یہ بالکل میں جیسا کہ حیدر پہلے ہی بتا چکا ہوں یہاں پر وہ راتری بشرام ہے یہاں پہ ان کے سمجھ دی ہے اور ان سمجھ دی کے گھر پہ بھی وہ راتھے اور راتری بشرام کے بعد جو ہے وہ ابھی صبح جیسے ہی یہاں سے ہری جھنڈی مل جائے گی لوکارپن کے لیے تو کہیں نہ کہیں دس بجے کا سمجھ رکھا ہے لیکن وہی بیچ بیچ میں یہ بھی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہ جیپی نڈا تھوڑا جلدی جانا چاہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سوانو اور دس بجے کے بیچ بیچ جو ہے ان کو لوکارپن کے لیے بولایا جا سکتا ہے اور یہاں لوکارپن کرنے کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک بڑا بڑی تیاری کی گئی ہے ستیس پونیا ان کے ساتھ کل لجر آئے تھے اور سورتگڑ میں حالانکہ وسندرہ راجے بھی پہنچی تھی لیکن یہاں پر وسندرہ راجے نہیں آئی ہے صرف ستیس پونیا پردیش حدیکس یہاں پر پہنچے ہیں ان کے علاوہ جلہ دیکس بلویر بشنوی ہے ان کی تیاری میں ہے پورو کیبینٹ منتری جو ہے وہ ڈاکٹر رامپرتا وہ یہاں پر ہے اس کے علاوہ سانسط نیحال چند یہاں پر ہے تمام وہ بی جے پی کے جو نیتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اور جتنے بھی ویڈائک ہیں ہنمانگر جلے کے کربات کرو تو دو ویڈائک ہیں گردیت سنگھ ساپینی سنگریہ سے اور پیلی بنگا سے جو ہے وہ دربین درموچی ویڈائک ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ٹگٹ کے دعویدار ہے جو وہ تمام لوگ ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں لگاتار جو ہے اپنے ساتھ پہنچ رہے اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ پہنچ رہے کل بھی ہم نے دیکھا تھا ہیدر بھی ایک دمخم دکھانے کا پریاس کیا گیا تھا یوہ مورچہ نے بائیک ریلی نکالی تھی بہت زوردار بھوید سواگت ہوا تھا اس کے بعد ڈاکٹر رامپرتا نے اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ سواگت کیا تھا ہنمانگر دو بھاگوں میں بٹا ہوا ٹاؤن اور جنگسن ٹاؤن میں جہاں پر دی پیری نے پشپ ورسہ کے ساتھ سواگت کیا تھا اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ نگرمنڈل اڈیکس ہے اور جو ہنمانگر دنگسن کے نگرمنڈل اڈیکس ہے پونس رواستو انہوں نے بھی سواگت کیا تھا تو کہیں نہ کہیں جو بی جی پی کارکرتاؤں کا سواگت کا کارکرہ میں وہ لگاتا چلا تھا اور آج جو ہے کہیں نہ کہیں وہ سمبودن کریں گے تو امید جتائی جاری ہے بھی جس پرکار سے بی جی پی لگاتا ہے گاؤں گاؤں جا کر اپنے بوت جتنے بھی کارکرتاؤں ان کو بھی کہا گیا تھا بھی جی پی نڈڈا جب لوکارپن کے لیے پہنچے تو زیادہ سے زیادہ سنکشہ میں بی جی پی کے کارکرتاؤں اور پدادکاریاں پہنچے آج یہ دیکھنے والی بات یہ رہے گئی بھی ہنمانگر میں جی پی نڈڈا کے حملہ ور رہے تھے لگاتار جو ہے سورتگر میں انہوں نے حملہ کیا پیلی بنگا میں بھی انہوں نے جبردست سمبودن میں وار کیا تو کہیں نہ کہیں کانگریس سرکار کو انہوں نے بلکل سیل سرکار بتایا حیدر بلکل تو کانگریس سرکار کو گھیرنے کا کام یہاں وہ کریں گے کیونکہ دو ہزار تئیس قریب ہے اور یہاں سے ان کا یہ دورہ دو ہزار تئیس کے لیے پہ کافی اہم ہوگا بلکل حیدر بلکل آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ اب کی بار یہ جتائے جا رہا تھا بھی ہنمانگرد سے کہیں نہ کہ بی جی پی کی جو سیٹے ہیں وہ کھسک سکتی ہے اور بی جی پی جو ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کسان آندولن کے بعد ہنمانگرد سے لے کر تمام جو دیش ہے وہ کہیں نہ کہیں پرباویت ہوئے تھے پنجاب میں اچانک آم آدمی پارٹی کی سرکار بن گئی تو کہیں نہ کہیں پنجاب کے آتھ پاس کا پڑوسی جلہ ہے پنجاب کی رسطہ داریاں یہاں ہے اور یہاں کی رسطہ داریاں وہاں ہیں تو کہیں نہ کہیں آم آدمی پارٹی بھی اپنا یہاں پہ ورسو بنا رہی ہے یہاں کے پردیش جو ہے پرباری ہے وینہ مشرا وہ بھی یہاں آئے تھے تو کہیں نہ کہیں اب ہنمانگرد کو یہ سادنے کا پریاس کیا جا رہا ہے جی پی نڈا کو بلا کر بھی کہیں نہ کہیں ہنمانگرد کی جو سیٹے ہیں وہ پڑوسی پنجاب کے پرباو میں نہ آئے بلکل تو کہیں نہ کہیں دو ہزار تئیس کی تیاری ابھی سے مانی جا رہی ہے اور یہ جی پی نڈا کا جو دورہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے راستری عدیقش کا دورہ ہے اس لئے کافی مہت پونڈ دورہ ہے اس کو دو ہزار تئیس کو ساتھ دنے کے لیے بھی یہ دورہ کافی اہم ثابت ہوگا چھوڑیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنے کے لیے کلدیب